نمشکار دوستوں آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں راجستان کی جیوگرافی شروع کروں گا اس کا ایک میں نے پریچے ویڈیو بھی آپ کو دیا تھا جس میں سیلیبس آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا میں محید کپور جگو کا ایجوکیشنل سنستان سے آپ کا آج واپس سواگت کرتا ہوں اور جو آپ کا راجستان جیوگرافی کا پہلا لیکچر ہے وہ آپ کے سامنے پرستت کر رہا ہوں دیکھیں دوستوں میں آپ کو پی ڈی ایف بھی ان کی اپلپ کروں گا اگر آپ کو پی ڈی ایف چیئے تو میرے ڈیسکرپشن میں میرا میل آئیڈیا ہے اس پر میل کر کے آپ پی ڈی ایف بھی اس کی لے سکتے ہیں اور ویڈیو کے ڈیوریشن میں ویڈیو کے دوران آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو سکرین شاٹ لینے کا ٹائم دوں گا تاکہ آپ اس کو جلدی سے اچھے سے پڑھ سکیں دیکھیں آپ کو راجستان کا یہاں پر سامنے راجستان کا map دکھائی دے رہا ہے اس راجستان کے map میں ہم دیکھیں گے تو اس راجستان کے map میں دیکھو لگبک یہ پورے کا پورا map دیکھنے پر راجستان کے 33 جلے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور ان سبھی 33 جلوں کو ہم step by step پڑھیں گے پر آج کا ہمارا جو topic ہے وہ کیول راجستان کی راشتری ہے اور انتراشتری سیمہ کو ہم اسٹedی کریں گے تو اس کرم میں میں آپ کو پہلے ایک بار ڈسکرپشن دے دیتا ہوں اور پھر ہم جلدی سے ان کو سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں دوستوں سب سے پہلے جب ہم دیکھ چیزوں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھو راجستان کا جو سب سے پوروی جلا ہے راجستان کا جو سب سے پوروی جلا ہے سب سے اُتری جلا ہے یہ شریگنگا نگر ہو گیا آپ کو یہاں پر کلیر دکھائی دے رہا ہے کہ شریگنگا نگر ہے تو یہ دیکھو یہ راجستان کا سب سے اتری جلہ ہے دونے اتری جلہ ہیں شری گنگا نگر حنمانگر پر دونوں کی تلنا میں گنگا نگر دیکھو اوپر پنجاب سے اس پرش کر رہا ہے تو راجستان کا سب سے اتری سیما پر اس تھی جو جلہ ہے وہ شری گنگا نگر مانا جاتا ہے اسی طرح راجستان کے پشم میں آئیں گے تو راجستان کے پشم میں آپ کو دیکھئے یہ یہاں پر آپ کو جیسل میر جلہ دکھ رہا ہے تو راجستان کا سب سے پششمی جلا کون سا ہو گیا جیسل میر ہو گیا اسی طرح جب راجستان کے پورو میں جائیں گے تو راجستان کے پورو میں دھولپڑ جلا ہے تو یہ راجستان کا سب سے پوروی جلا جو مانا جاتا ہے یہ دھولپڑ جلا مانا جاتا ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھیں گے تو راجستان کے سب سے دکشن میں آئیں گے تو راجستان کا سب سے دکشنی جلا آپ کا بانسوڑا ہے اور یہ سب سے دکشن میں راجستان میں استحت ہے اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو آپ کو راجستان کے سب ہی جلے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں کہ راجستان کا اتری جلہ، راجستان کا پوروی جلہ دھولپور، راجستان کا پشنی جلہ بانسوڑا اور راجستان کا دکشنی جلہ بانسوڑا اور راجستان کا پشنی جلہ جیسل میر اب دیکھو اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے میں سب سے پہلے آپ کو انتراشتی سیما بتا رہا ہوں جو ہماری پاکستان کے ساتھ اسپرش کرتی ہے میں آپ اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں چیزیں کلیر دکھائی دے دیکھو راجستان کی جو سیمہ ہے وہ راجستان کے چار جلوں سے اسپرش کرتی ہے پاکستان کی سیمہ سب سے پہلا جلہ آپ کا ہو گیا شری گنگا نگر دوسرا آپ کا جلہ ہو گیا بیکا نیر تیسرا آپ کا جلہ ہو گیا جہسل میر اور چوتھا آپ کا جلہ ہو گیا یہ کونسا ہو گیا بار میر تو دیکھو یہ چار جلے لگاتار پاکستان سے اسپرش کرتے ہیں یہ دیکھو یہ پوری بارڈر جو ہماری ہے یہ کونسے دیش کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ ہے اس میں آپ اگر اس میپ کو ڈھنگ سے دیکھیں گے تو آپ کو کلیر پتا چلے گا کہ سب سے لمبی سیمہ ہمارا بناتا ہے جہسل میر تو پاکستان کے ساتھ سب سے لمبی سیمہ بنانے والا جلہ کونسا ہو گیا جہسل میر ہو گیا اسی طرح پاکستان کے ساتھ دوسری سب سے لمبی سیمہ بنانے والا جلہ ہو گیا وہ بار میر ہو گیا پاکستان کے ساتھ تیسری سب سے لمبی سیما بنانے والا جو جلا ہو گیا وہ شری گنگا نگر ہو گیا اور پاکستان کے ساتھ سب سے چھوٹی سیما بنانے والا جو جلا ہو گیا وہ بھی کانر ہو گیا تو اس طرح سے یہ پوری انتراشتی سیما ہے اور یدی ہم دیکھیں گے تو اس انتراشتی سیما کی جو لمبائی ہے انتراشتی سیما کی جو لمبائی ہے وہ 1070 کلومیٹر ہے دیکھو یہ جو پوری کی پوری لمبائی ہے یہ ایک ہزار ستر کلومیٹر ہے اور اس پر یہ چاروں کی چاروں جلے استحت مانے جاتے ہیں میں ان کے بارے میں جو بیسک ان کی لمبائیاں ہیں اس کے بارے میں بتا جاتا ہوں دیکھو نیچے آپ کا دیکھو اس طرح سے راجستان کا شیطرفل تین لاگ بیانلیس اجار دو سو انچالیس ور کلومیٹر ہے آپ کو سانکیتی گروپ سے یاد رکھنا ہے سامنے تا یہ کوششن آپ سے پوچھا نہیں جاتا ہے اب دیکھو یہاں پر آپ راجستان جو ہے وہ بھارت کا شیطرفل کی درشتی سے سب سے بڑا راجج ہے اور یہ سب سے بڑا راججے بنا تھا ایک نومبر سن دو ہزار کو اور یہ کب بنا تھا جب آپ کو پتا ہے کہ مدھے پردیش سے چھتیز گڑ راججے الگ ہو گیا تھا مدھے پردیش سے جیسے ہی چھتیز گڑ راججے الگ ہوا اس سمیں راجستان بھارت کا سب سے بڑا راججے بن گیا اور برتمان میں بھی راجستان بھارت کا سب سے بڑا راججے مانا جاتا ہے اور کل شیطرفل جو بھارت کا ہے اس کے دس پوائنٹ چار ایک پرتیشت پر راجستان کا وستار مانا جاتا ہے اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ راجستان جو ہے وہ ایک استھلیہ ہے ایک راجستان ایک استھلیہ راججہ ہے یعنی اس کی چاروں طرف سے جمینی سیمہ سفرش کرتی ہے تو اس لیے اس کی کل جو چاروں طرف کی سیمہ ہے وہ 5920 کلومیٹر کی ہے جس میں سے یہ دیکھئے یہ جس پہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں یہ جو سیمہ ہے یعنی گنگانگر, بیکانیر, جیسل میر اور باڑ میر یہ سیمہ پاکستان کے ساتھ ہے جس کو ہم نے کتنا بول دیا 1070 کلومیٹر کی سیمہ بول دیا اور بچیوی جتنی بھی سیمہ ہے یہ دیکھو یہ میرا پوائنٹ آؤٹ دیکھو یہ جتنی بھی سیمہ ہے ساری کی ساری یہ راشتری سیمہ ہے یہ ساری کی ساری سیمہ کونسی ہے راشتری سیمہ ہے جس کو ہم دوسرے شبدوں میں انتراج جیے یعنی انٹر اسٹیڈ بورڈر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ٹوٹل 4850 کلومیٹر کی سیمہ یہاں پر بنتی ہے تو ابھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیول ابھی انتراشتری سیمہ پڑھ رہے ہیں تو انتراشتری سیمہ 1070 کلومیٹر ہے اسی کے ساتھ ستم دیکھیں گے تو پاکستان کے ہم سے دو پرانت اسپرش کرتے ہیں تو سب سے پہلا پرانت جو اسپرش کرے گا وہ پاکستان کا پنجاب پرانت ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کا ویبھاجن ہوا تھا اگست 1947 میں تب ویبھاجن اس طرح سے ہوا تھا کہ کچھ پنجاب کا حصہ بھارت میں رہ گیا اور پنجاب کا کچھ حصہ پاکستان میں چلا گیا تو اسے آج پاکستان کا پنجاب پرانت کہتے ہیں تو پاکستان کے پنجاب پرانت کے تین جلے ہیں باہولپور باہولنگر رحیم یار خان جنرل ہی آپ کی پریقشوں میں پوچھے نہیں جاتے ہیں پر ہم دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایک سپیسیفک پریقشوں میں یہ تینوں جلے پوچھے گئے ہیں اس لئے آپ ان کے نام دھیان رکھیں گے تو آپ کے لئے اچھا ہوگا اسی طرح سے دیکھا ہے جیسے ہی پنجاب پرانت اینڈ ہوتا ہے جیسے ہی پنجاب پرانت اینڈ ہوتا ہے تو پاکستان کا دوسرا پرانت سٹارٹ ہوتا ہے سندھ پرانت اور سندھ پرانت کے چھ جلے ایسے ہیں جو راجستان سے سیما بناتے ہیں تو اس میں دیکھو سکر سنگھر گھوٹ کی عمر کوٹ جس کو عمر کوٹ بھی کہتے تھے آپ نے سنو ہوگا کہ راجستان کی جب کلا سنسکرتی پڑھتے ہیں تو مومل اور مہندر کی جو پریم کتھاؤں کا ورنن آتا ہے تو اس میں جو مہندر تھا وہ تو عمر کوٹ کا راجکمار مانا جاتا تھا تو ان کتھاؤں میں بھی عمر کوٹ ہے ہم دیکھتے ہیں بھارت کے اتیاس میں مدھے کالین اتیاس میں تو جو اکبر تھا اکبر کا جنم بھی رانہ چھتر سال کے محل میں پندرہ سو بھینیالیس کے آس پاس عمر کوٹ میں ہوا تھا اسی طرح سے ایک ڈسٹی کے تھار پار کر تھار ریگستان کے نام پر اس کا نام کرن ہے اور راجستان میں گائیوں کی نسل پائی جاتی ہے جو یہاں پر ملتی ہے اس نسل کا نام اس شیتر کے نام پر ہی تھار پار کر پڑا ہوا ہے اور ایک جلہ ہو گیا ہے اس کا کھہرپور تو دیکھو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ تو چھے جلے ہو گئے اور اس طرح سے یہ تین جلے ہو گئے تو یہ چھے اور تین ٹوٹل پاکستان کے نو جلے پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں دیکھو پاکستان کے ٹوٹل کتنے جلے راجستان سے اسپرش کرتے ہیں نو جلے اور پاکستان کے پرانت کتنے اسپرش کرتے ہیں دو جس میں سے ایک پرانت کونسا ہو گیا پنجاب ہو گیا اور دوسرا پرانت کونسا ہو گیا تو یہ آپ کو اچھے سے دھیان رکھنا ہے کہ کونسے پرانت ہیں اور کتنے جلے اسپرش کریں گے انتراشتی سیما ریکھا کو ہم ریڈ کلیف ریکھا کے نام سے جانتے ہیں جس کا نردھارن سر سرل ریڈ کلیف نے کیا تھا ایک انگری جادی کاری تھے جنہوں نے سیما کا نردھارن کرنے میں مہتپون بھومی کا نبہی تھی کچھ کتابوں میں آپ کو یہ جو ڈیٹ ہے یہ پندرہ اگس بھی ملتی ہے کچھ NCRT میں ڈیٹ اپ ڈیٹ کی گئی ہے وہاں آپ کو سترہ اگس بھی ملتی ہے تو آپ کوئی بھی ایک ڈیٹ یاد رکھ سکتے ہیں تو اس ریکھا کا نردھارن ہوا تھا سترہ اگس 1947 کو یعنی جب ہمارا دیش پندرہ اگس کو ستنت ہوا اس کے دو دیوست کے پششات اس ریکھا کو نردھارت کیا گیا تھا اسی طرح دیکھو یہاں پر کچھ فگرز دیئے ہوئے ہیں کہ پاکستان سے جو راجستان کے جلے سپرش کر رہے ہیں ان کا آپ سے الگ الگ کرم پوچھا جاتا ہے اتر سے دکشن کا کرم دکشن سے اتر کا کرم تو دیکھو یہ تو ہو گیا اتر سے دکشن کا کرم شری گنگا نگر بیکا نیر جیسل میر اور باڑ میر آپ سے اپوزٹ کرم بھی پوچھ سکتا ہے یعنی دکشن سے لے کر اتر کا کرم بھی پوچھ سکتا ہے تو جب دکشن سے اتر کا کرم پوچھے گا تب باڑ میر جیسل میر بیکا نیر اور اس لیے گنگا نگر جلائیں گے میں آپ کو اپوز واپس دکھاتا ہوں دیکھیں ایک بار نوٹ کیجئے آپ تو وہاں آپ کو چیزیں ایک دم کلیر ہو جائے گی دیکھیں یہ دیکھیں راجستان کا واپس سے یہ میپ آ گیا اس میں دیکھیں اگر ہم کرم دیکھیں گے اتر سے دکشن کا گنگا نگر بیکا نیر جیسل میر اور باڑ میر اور اگر دکشن سے یعنی یہ دیکھیں پوائنٹ نوٹ آؤٹ کر رہا ہوں میں دکشن سے اتر کی طرف جائیں گے تو کرم ہوگا پہلے باڑ میر پھر جیسل میر پھر بیکا نیر اور پھر سری گنگا نگر تو اس طرح سے دیکھو آپ کو تھوڑا سا کرم اس میں دھیان رکھنا ہے اور یہاں اگر آپ نے میپ کو دھنگ سے دیکھ رکھا ہے تو آپ کو یہاں سیمایں بھی لگ بگ لگ بگ انومان لگ جائے گا اس لئے سیمایں آپ کو میری آپ سے انورود ہے آپ کو رٹنی نہیں ہے سیمایں آپ کو کیول اور کیول کیا رکھنی ہے دھیان رکھنی ہے تو دیکھیں یہاں پر جیسل میر کی جو سیما ہے جیسل میر کی جو سیما پاکستان کے ساتھ ہے تو یہ سیما اگر ہم یہاں دیکھیں گے جیسل میر والی سیما تو دیکھیں چار سو چونسٹھ کلومیٹر بارڈ میر کی دو سو اٹھائیس کلومیٹر شری گنگا نگر کی دو سو دس کلومیٹر اور بیکا نیر کی سب سے چھوٹی سیما ہے ایک سو اڑسٹھ کلومیٹر کی اسی طرح کچھ ایک اور پوائنٹس ہیں جو پوچھے گئے ہیں کہ کیول اور کیول انتراشتی سیما بنانے والے جلے کون کون سے ہیں تو کیول انتراشتی سیما کی بات کریں گے تو دیکھو یہاں آپ اس راجستان کے میپ میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ انتراشتی سیما کیول بیکا نیر بنائے گا اور جیسل میر بنائے گا ایک بیکا نیر اور دوسرا جیسل میر کیونکہ شری گنگا نگر جو ہے وہ پاکستان سے تو اسپرش کرے گا پر جیسے ہی اوپر آپ دیکھو گے تو یہاں پر یہ پنجاب کے ساتھ بھی اسپرش کر رہا ہے یہ دیکھو یہ ہندوستان کا پنجاب یہاں سے اس لئے کیول انتراشتی نہیں بنا رہا انتراشتے کے ساتھ راشتی بھی بنا رہا اس لئے کیول انتراشتی والی سیما میں ہم دو ہی جلوں کو انکلوڈ کریں گے ایک بیکا نیر اور دوسرا کونسا جیسل میر اسی طرح جیسے ہم بارڈ میر پہ جاتے ہیں تو بھلے ہی ہمارا جو بارڈ میر ہے وہ پاکستان سے سیما بنا رہا اوپر ساتھ ہی ساتھ جو بارڈ میر ہے وہ تھوڑی سی سیما جو ہے وہ گجرات کے ساتھ بناتا ہے اس لئے یہ بھی کیول انتراشتی سیما میں ہم سمیلت نہیں کریں گے چلتے ہیں نیچے اسی طرح سے یہاں دیکھیں گے کہ راشتی اور انتراشتی سیما بنانے والے جلے کون کونس ہیں تو ایسے جلے جو راشتی انتراشتی بنا رہے ہیں تو ایک تو گنگا نگر پاکستان کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے پنجاب کے ساتھ بھی اور ایسے ہی دوسرا جلہ ہو گیا بارڈ میر جو پاکستان کے ساتھ بھی بنا رہا ہے اور بھارت کے گجرات راجے کے ساتھ بھی سیما بنا رہا ہے دیکھیں ایک لائن آپ کو نیچے لکھی بھی دکھائی دے رہی ہے ہوم منسٹری کی ریپورٹ کے انصار گرہم انترالے کی جو ریپورٹ تھی یہ ریپورٹ آپ کے آئی تھی دوہجار تیرہ چودہ تو تیرہ چودہ میں جب یہ ریپورٹ آئی تھی تو اس میں بولا گیا تھا کہ جیسل میر میں جو کچھ سیما ہیں وہاں پر سپیسیفک ڈیویزن نہیں ہے اس لیے اس سیما کو جو بھارت اور پاکستان یعنی راجستان اور پاکستان کی سیما کو ایک ہجار ستر کلومیٹر کے ستان پر ایک ہجار سنتیس کلومیٹر کی مانی جائے تو اگر آپ کا پریشن گرہم انترالے کے حساب سے ڈیزائن ہو کے آتا ہے تو آپ کو پھر آپشن میں ایک ہجار سنتیس کلومیٹر ملے گا یا پھر آپ کو اس کا نزدیکی آپشن اپنے پرکشاں میں ٹک کرنا ہوگا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھو اب میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے انتراج جی یا راشتری سیما ہوگی یعنی راجستان جس جس کون کون سے راجیوں سے سیما بناتا ہے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دیکھو یہاں ایک ایک بن بھائی بن آپ کو میں بتاؤں گا دیکھو سب سے پہلا ہو گیا ہمارا اتر دشا میں کونса راججے ہو گیا پنجاب جب پنجاب سے ہم سیما بنائیں گے تو پنجاب سے جیسے ہم سیما بناتے ہیں تو پنجاب سے سیما بناتے ہیں کل سیما راجستان سے پنجاب کی ہے 89 کلومیٹر اور سب سے نیونتم سیما راجستان کی پنجاب کے ساتھ بنتی ہے پنجاب سیما سے دیکھو بالکل ایکول ریشو ہے ٹو بائی ٹو یعنی ہمارے بھی دو جلے ہو گئے اور پنجاب کے بھی کتنے جلے ہو گئے دو تو دیکھو ہمارا پہلا جلہ شری گنگا نگر دوسرا ہنمانگر پنجاب کا پہلا جلہ مقتصر اور دوسرا فضل کا اور دیکھو یہاں بریکٹ میں میں نے دونوں لکھ دیا ہے کہ پنجاب کے ساتھ سروادک سیما بناتا ہے شری گنگا نگر اور پنجاب کے ساتھ نیونتم سیما کون بناتا ہے ہنمانگر بناتا ہے اسی طرح پنجاب کا مقتصر جلہ راجستان سے نیونتم سیما بناتا ہے اور فضل کا راجستان سے سروادک سیما بناتا ہے اس کو میں دیکھو دیکھا دیتا ہوں آپ کو ایک بار میپ میں یہ دیکھو یہاں پر یہ دیکھو یہ ہماری سب سے پہلے جو راججے استطر رہے گا یہ بھارت کا راججے کونسا ہو گیا پنجاب یہ دیکھو پنجاب راججے ہو گیا تو پنجاب ایک تو گنگا نگر سے اس پرش کر رہا ہے ایک پنجاب ہنمانگر سے اس پرش کر رہا ہے اور ٹوٹل ابھی آپ کو سیما کی لمبائی میں نے بتائی تھی کتنی ہو گئی 89 کلومیٹر کی ہو گئی تو سروادک بنا رہا ہے گنگا نگر اور دوسرا بنا رہا ہے ہنمانگر اچھا ایک بات میں اور کلیر کروں میں نے ابھی پنجاب کے دو جلے آپ کو نیچے بتایا تھے مقتصر اور فجل کا وہ بھی اسی کرم میں لکھے ہوئے ہیں یعنی آپ کو پششم سے پورو کا کرم یعنی پیچھے سے سٹارٹ کرتے ہوئے یہ سیما کے کنارے کنارے یہ جو کرم چل رہا ہے یہی والے کرم میں جلوں کے نام کرن آپ کے سامنے کیا ہوئے چلیے اب دوسرا راججے دیکھتے ہیں جو سیما بناتا ہے اب دیکھو یہاں پر اگر آپ دیکھوگے اچھے سے دیکھوگے یہاں پر تو یہاں پر دیکھو دوسرا جو راججے ہے دوسرا دیکھو یہاں پر جو اسپرش کرتا ہے وہ ہریانہ ہے میں آپ کو تھوڑا سمیں چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں ایک دم کلیر سمجھ میں آئے تو دیکھنا آپ سمجھنا یہاں پر جب آئیں گے تو اس طرح سے یہاں پر پہلا دیکھو یہ راججے آپ کا ہے ہریانہ نام سنائی ہوگا آپ نے سنتے بھی رہتے ہیں آپ لگاتار تو ہریانہ راججے ہریانہ سے ہماری سیما بنتی ہے راجستان کی اسپرش کرتی ہے 1262 کلومیٹر اس کو میں ابھی آپ کو سکرین چوٹ لینے کا پورا چانس دوں گا اور سارا کا سارا نوٹس آپ کے نیچے دیے ہوئے ہیں تو دیکھو ہریانہ سب سے پہلے سیما بناتا ہے ہنمانگڑ کے ساتھ پھر ہریانہ بناتا ہے دوسری سیما دیکھو لائن سے چلنا ہے چورو کے ساتھ چورو کے بعد سیما بنتی ہے ہماری جنجنو کے ساتھ جنجنو کے بعد دیکھو چھوٹی سی سیما جو بن رہی ہے وہ سیکر کے ساتھ بن رہی ہے سیکر کے بعد سیما جہپور کے ساتھ بن رہی ہے اور اس کے بعد سیما الور کے ساتھ بن رہی ہے اور لاس سیما آپ کی بھرتپور کے ساتھ بن رہی ہے تو آپ کو دیکھو کلیئر یہاں پہ ہنمانگڑ سے لے کے بھرتپور تک ٹوٹل کتنے جلے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ جلے سیما بناتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو نیچے ایک بار اس کا جو سٹیٹس ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کو یہاں چیزیں کلیر ہو جائیں یہ دیکھو آپ کی ہریانہ کے ساتھ جو سیما ہے بارہ سو بانسٹھ راجستان کی کتنے جلے ہوگا ہے ساتھ یہ میں نے بلکل آپ کو دیکھو کرم میں لکھیں ان میں کوئی بھی کرم ڈسٹرب نہیں ہے اسی طرح ہریانہ کے کتنے جلے ہوگا ہے ساتھ یہ بھی دیکھو میں نے ایک دم کرم میں آپ کو لکھیں تو آپ یہاں سے آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر دیکھئے اگر تیسرے جلے کی بات کریں گے تو تیسرا جلہ جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا تیسرا راججے ہوگا وہ اتر پردیش ہوگا اتر پردیش کے ساتھ جو سیما ہے وہ ہے آٹھ سو ستتر کلومیٹر کی اور راجستان کے دو جلے ہیں بھرتپور دھولپور سربادک نیونتم اور اتر پردیش کے بھی دو جلے ہیں آپ کا مثورہ اور آگرہ تو میں نے لکھ دیا بریکٹ میں دیکھو سربادک کون بناتا ہے اور نیونتم کون بناتا ہے میں آپ کو ایک بار اس کو کلیر کر دیتا ہوں پر راجستان کے میپ میں تو آپ کو دھیان رہے گا دیکھئے یہ رہے یہ آپ کا اتر پردیش ہے اتر پردیش سے سیما ہے UP تو UP سے ایک طرف تو اس پرش کر رہا ہے بھرتپور اور دوسرا کون سا کر رہا ہے دھولپور جس میں بھرتپور تو بنا رہا ہے سربادک اور دھولپور کیسی سیما بنا رہا ہے سب سے نیونتم سیما کا نرمان کر رہا ہے آگے چلتے ہیں نیچے چلیں گے چوتھے راججے کی طرف جو راجستان سے سب سے لمبی سیما بنانے والا راججے ہے مدی پردیش دیکھیں یہاں پر مدی پردیش سے راجستان کے دس جلے اس پرش کرتے ہیں جو ٹوٹل کتنے جلے ہو گئے دس یہ دس جلے ہمارے مدی پردیش سے کیا کریں گے اس پرش کریں گے دھولپور سے شروع کریں گے اور کرم میں چلیں گے دھولپور کرولی سوائی مہدوپور آپ کو پتا ہے ان تینوں جلوں کو ہم ڈانگ شیطر کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کو ڈانگ کہتا ہوں اور کرولی آپ کو پتا ہے ڈانگ کی رانی کے نام سے فیمس ہے کوٹا بارہ جلہ وار ہو گیا یہ تینوں ہڈوتی میں آتے ہیں اس کے بعد اگر میپ کو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو سب سے پہلے چطوڑ سیما بنائے گا اور چطوڑ کے بعد کون آئے گا بھیل وارا تو دیکھویں یہاں پر سب سے لمبی سیما جو بنا رہا ہے وہ تو بنا رہا ہے جلہ وار اور سب سے نیونتم سیما کون بنا رہا ہے بھیل وارا بنا رہا ہے اور دھولپور سے جو سیما مدی پردیش کی شروع ہی تھی وہ جا کے بانس وارا میں کیا ہو رہی ہے سماپ تو رہی ہے اسی طرح دیکھو یہ سامنے آپ کو میں نے دے دی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا لگ جائے کہ جو مرینہ ہے مرینہ سے لے کر مرینہ، شاپور، شیوپوری، گونہ، راجگرڈ، اگرمالوہ، نیمچ، منصور اور آپ کا اس کے بعد ہو گیا رتلام اور جابوہ تو یہ مدی پردیش کے دس جلے راجستان سے سیما بنائیں گے جس میں نیمت سروادک ہے اور جابوہ نیونتم سیما بناتا ہے دیکھو میں آپ کو اپر ایک بار دکھاتا ہوں تو آپ کو تھوڑا کلیر ہوگا چیزیں یہاں دیکھی دھیان سے دیکھو اس کو آپ دھیان سے دیکھو تو دیکھو یہاں میں لکھ دیتا ہوں مدی پردیش اور یہ مدی پردیش میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے مدی پتر سے دیکھو سب سے پہلا سیما بنائے گا دھولپور دھولپور کے بعد کرولی کرولی کے بعد سوائی مادوپور سوائی مادوپور کے بعد دیکھو دھیان سے دیکھو پہلے سیما بنا رہا ہے کوٹا کوٹا کے بعد بنا رہا ہے بارہ ٹھیک ہے بارہ کے بعد دیکھیں گے تو بارہ کے بعد سیما بنا رہا ہے آپ کا جالاوار جالاوار کے بعد آپ دیکھیں گے تو دیکھو یہاں پر دیکھو دھیان سے دیکھو جالاوار کے بعد جب جائیں گے تو کوٹا اور اس کے بعد دیکھو یہ جو کھالی ایریہ ہے یہ جو کھالی شیطر میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو یہ والا اس پہ کوئی بھی جلے کا نام نہیں لکھا چطور کا بھاگی ہے تو پہلے سیما بناتا ہے چطور اور چطور کے بعد پھر چھوٹی سیما بناتا ہے بھیلوارا اور واپس چطور دوبارہ سیما بناتا ہے تو آپ کو دو چیز اس میں دھیان رکھنی ہے کہ پورے راجستان میں دو جلے ایسے ہیں جن کی سیما سماپت ہونے کے پششات پنے شروع ہوتی ہے جس میں ایک تو آپ کا ہے چطور دیکھو ایک اور دو یہ دونوں چطور کے بھاگ ہیں اور دوسرا آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے دیکھو اجمیر اجمیر کی سیما سماپت ہونے کے بعد راجستان شروع ہو جاتا اور واپس اجمیر کی سیما شروع ہوتی ہے تو یہ دو آپ کو یاد رکھنے پرکشا کی درشتی سے دھیان سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو آگے چلیں گے اس میں مدی پردیش میں ہم اس میں سیما میں تو دیکھو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس کی سیما بانس وارہ تک ہمارا مدی پردیش آتا ہے جو شروع کہاں سے ہوا تھا ہمارا دھولپور سے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں آپ کا اگلا اگلا آتے ہم انتیم جو راجج ہے جو گجرات ہے یعنی دکشن اور دکشن پششم میں گجرات سے سیما بنتی ہے ایک ہجار بائس کلومیٹر کی وہیں ہماری مدی پردیش کی کتنے کلومیٹر کی بنی تھی سولہ سو کی جو سب سے لمبی تھی گجرات کی ایک ہجار بائس کی بنتی ہے سکس بائی سکس کا ریشو ہے یعنی ہمارے بھی چھ جلے اور ادھر گجرات کے بھی کتنے جلے ہیں چھ جلے ہیں تو دیکھو آپ کو دھیان سے ایک بار ہمارا ایک تو ہو گیا بانس وارہ جلہ دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بانس وارہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے ایک بانس وارہ کے بعد ڈنگرپور اس کے بعد ادھر پور اس کے بعد سروہی پھر جالور اور باڑ میر اور گجرات کے بھی اس طرح سے پہلے پانچ جلے سیمہ بناتے تھے پر ورطمان میں کتنے جلے چھ جلے سیمہ بناتے ہیں کیونکہ پہلے یہ دیکھو آپ کو میں دو جلے بتاتا ہوں ایک ماہی ساگر اور اراولی یہاں پہلے ایک ہی جلہ ہوا کرتا تھا گجرات کا جس کو ہم کہتے تھے پنچ محل جلہ کونسا جلہ ہو گیا دوستوں پنچ محل دو ہزار تیرہ میں پنچ محل جلے کو بریک کیا گیا اور دو ہزار تیرہ میں اس پنچ محل جلے کو توڑ کر گجرات میں دو جلوں کا نرمان کیا گیا ماہی ندی کے نام پہ ماہی ساگر اور اراولی پروت مالا کے نام پہ اراولی تو ورطمان میں ہمارے بھی چھ جلے گجرات سے سپرش کریں گے اور ورطمان میں جو گجرات کے بھی چھ جلے ہم سے سپرش کرتے ہیں دیکھو میں آپ کو مأپ میں اس کو کلیر کرتا ہوں گجرات والی جو لاست سیما ہے آپ کی دیکھیں آپ پر دیکھو اس طرح سے گجرات کی جو سیما ہے وہ سب سے پہلے اس پرش کرے گی آپ کا بانسوارہ پر ٹھیک ہے بانسوارہ کے بعد دوسری سیما دوسرا جلاع ہے ڈنگرپور ڈنگرپور کے بعد تیسری سیما ہے ادہپور ادہپور کے بعد چوتھی سیما ہے سیروہی پانچوھی سیما ہے جالور جالور کے بعد انتیم سیما کس کے ساتھ بنتی ہے بارڈ میر کے ساتھ تو ادیپور کے ساتھ سب سے لمبی سیما اور بارڈ میر کے ساتھ سب سے نیونتم سیما بنتی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو دیکھو آپ کو میں نے آج کیول اس کی جو بیسک سیما ہے وہ بتائیے اس کے بعد کچھ اور اس کا جو آگے کا پورشن ہے وہ اس کے میں وولیوم 2 میں کمپلیٹ کروں گا تو یہ آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو اس ٹاپک میں کسی بھی پرکار کی سمجھ سے آؤ تو اس کو کمنٹ باکس میں لکھ دیں اور پلیز اگر آپ کو سارے جتنے بھی ویڈیو لگاتار ڈیلی پوسٹ ہوں گے ان کے نوٹیفکیشن چاہیے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے لائک کریں اور شیئر کریں دھنیواد